آزار محانی صاحب بارگاہ مولا میں خراجی عقیدت پیش ورما رہے تھے اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لکھتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں لکھتے ہیں روز پڑھتے ہیں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں بہت روز لکھتے ہیں مگر کبھی کبھی پڑھتے ہیں مگر ان کے شیر انجمنے پڑھتی ہیں شورہ پڑھتے ہیں زاکرین پڑھتے ہیں ناظم پڑھتے ہیں مگر آج شاید اسماعی فیلیوں نہ پڑھیں میں ماتم کے حوالے سے ایک شعر آیا دنیا کی تمام مخلوب پاک مخلوب ماتم کرتی ہے مگر ایک ذکر آیا ایک نئے زابیہ سے ماتم کے حوالے سے شعر آیا سورو لکنوی صاحب آپ کے لکنو کا ایک عظیم شعر یہاں تشریف فرما میں ان کا شعر پڑھتا ہوں کہ یہ مسلح جو سر فرش عذا رکھا ہے کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے اب دھیمے سے پڑھیں گے تو آپ دھیمے سے سنیں گے تو اگر ایک مرتبہ ایک مشاعرے میں میں نظامت کر رہا تھا تو جیسے میں شعر پڑھتا تھا وہ اسے وہ لوگ سنتے تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ لوگ سر ہلا کے دات دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے دات دیتے ہیں اپنے اپنا طریقہ ہے مگر جب سامائن دھیرے دھیرے سننے لگتے ہیں یا سر ہلا کے سننے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاعروں کو بھی سر ہلا ہلا کے اشاروں میں شعر پڑھ دینا چاہیے یہ مسلح جو سر فرش عذا رکھا ہے کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے غم شبیر کے سورے ہیں سوالہ سلام میں سلام کرتا ہوں آپ کی سماتوں کو سلام کرتا ہوں غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے ان بیازوں میں بھی قرآن چھپا رکھا ہے ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے تو اپنے بے مثل ستاروں کی تعرف کے لیے آج سورج نے چراغوں کو بوجھا رکھا اپنے بے مثل سراغوں کی تعرف کے لیے نہیں یہ شیر کے لیے ایک مطلع دو شیر سنایا نہیں خدا کی قسم یہ دیکھیں ایسے مولا ہوتے ہیں زندہ رہیے سلامت رہیے یہ نعرہ لگا رہے ہیں یہ نعرہ لگا رہے ہیں جب ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں نعرہ لگاتے ہو تو وہ شیر یاد آتا ہے کہ کیا جو تذکرہ میں نے امامزادوں کا اتر کے رہ گیا چہرہ حلال کیا جو تذکرہ میں نے امامزادوں کا اتر کے رہ گیا چہرہ حرامزادوں کا تو لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام اب وہ شیر پڑھ دوں ذمہ داری آپ کی جس شیر کے لیے میں نے ایک مطلع دو شیر پڑھا آپ کے سامنے سنو لکھنوی صاحب دعا ان کو دیجئے گا دعا ہمیں دیجئے گا یہ مسلح جو سرے فرش آزا رکھا ہے دنیا کی ہر پاک مخلوق ماتم کرتی ہے یہ مسلح جو فرش آزا رکھا ہے کربلا نے اسے مرنے سے بجا رکھا ہے قم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نہ ہے ان بیازوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے اپنے بے مثل ستاروں کی تعرف کے لیے آج سورج نے چراغوں کا پجھا رکھا ہے تو دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا دیکھ کے لگتا ہے دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے انہی مصروں کے ساتھ دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ بڑھا رکھا ہے آئیے حضرات ابھی آپ حضرات موحان کی سرزمین سے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ جلالپور کی سرزمین پر لے چلوں جلالپور ایک عدب کا مرکز ایک ایسی جگہ جہاں پہ تمام جگہیں بہت سے چیزیں اگلتی ہیں کہیں پہ گیہوں بہت زیادہ پائے جاتا ہے کہیں پہ بہت چیزیں ہیں اسی اشیاں جو زیادہ پیدا ہوتی ہیں مگر جلالپور ایک ایسی سرزمین ہے جہاں کی سرزمین شائر اگلتی ہے اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والی شخصیت یعنی منور جلالپوری صاحب محتاج تعرف نہیں ہے پوری دنیا میں آئیے حضرات میں استقبال کرتا ہوں ان کا اور آپ حضرات سے گزارشیں کہ آپ بھی نارے صلوات سے استقبال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ایک مطلع اور چند اشار میں مدازر سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں اصدہ تصیب رکھتے ہیں دیکھیں حضرات صاحب سماعت فرمائے مطلع پیش کرتا ہوں وہ اور ہوں گے جو تیرو کمان رکھتے ہیں وہ اور ہوں گے جو تیرو کمان رکھتے ہیں حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں وہ اور ہوں گے جو تیرو کمان رکھتے ہیں حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں یزید کا کوئی حامی نہیں زمانے میں حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں حسین آج بھی ایک خاندان رکھتے ہیں اس سال اربعین پہ چھے کروڑ پینتیس لاکھ لوگ کربلا گئے میں شیر نظر کرنا چاہتا ہوں دو شیر بطور خاص سماعت کریں وہ اور ہوں گے جو تیرو کمان رکھتے ہیں حسین والے ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے حسین سب کو وہاں میہ مان رکھتے ہیں کسی بھی دھرم کا انسان کربلا جائے حسین سب کو وہاں میہ مان رکھتے ہیں اب یہ آخری شیر پورے مجمع کے توجہ ہمارے ملک کو تنگای فخر غاصل گئے ہمارے ملک کو تنگای فخر غاصل گئے حسین خواہش ہندو ستار رکھتے ہیں ہسین خواہش ہندو ستار رکھتے ہیں ایک نعرہ سلوان ہائی 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 وہ اور ہوں گے جو تیرو کمان رکھتے ہیں حسین والے ہتے لی پہ جان رکھتے ہیں حالانکہ جنہ زفر آبادی صاحب نے مائفل کے تختے کو پلٹ دیا تھا میں چاہتا ہوں پھر سے وہ صحیح ہو جائے وہ چیزے دیکھیں جنہ بھائی یہ شیر بطور خاص سمات کریں ہمارے ملک کو تنگا یہ فخر غاصل گئے حسین خواہش ہندو ستان رکھتے ہیں حسین خواہش ہندو ستان رکھتے ہیں باوازے بلند نعرے سلوات ایک مطلع اور چندہ شہر میں مدعازیر میں مطلع آسادزہ تشریف لکھتے ہیں سمات کریں بطور خاص جشن سجاد منانے کی قسم کھائی ہے جشن سجاد منانے کی آجائیے بھائی ادھر اسٹیج میں جگہاں آجائیے آپ آپ لوگ آجائیے ایک سلوات باوازے بلند پڑھئیے آجائیے ہاں آئیے آئیے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرہ ایدھری سمات کریں حضرات ہاں جشن سجاد منانے کی قسم کھائی ہے بھگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین ان کو زہرانے بچانے کی قسم کھائی ہے ان کو زہرانے نعرہ رہ لگا تو بھگڑی کھائی ہے بڑھ گیا ہے ہاں باشا اللہ زندہ آبا مل کے بولیے سب لوگ ہاں زندہ آبا جشن سجاد منانے کی قسم کھائی ہے بھگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے شیر آپ ادھر متوجہ ہوئیے میں شیر نظر کروں حالات حضرہ پہ ساری دنیا سے گئے اعلان حسن نصر اللہ ساری دنیا سے گئے اعلان حسن نصر اللہ ہم نے دائش کو مٹانے کی قسم کھائی گئے ہیں ہم نے دائش کو مٹانے کی جشن سجاد منانے کی قسم کھائی ہے بھگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے اب یہ شیر لکھنوں والوں کے مزاج کا پڑھنا چاہتا ہوں سمات کریں پورے مجمع کے توجہ ہو ٹوٹ جاتا گے فقط دیکھ کے جل جل کا نکا ٹوٹ جاتا گے فقط دیکھ کے جل جل کا نکا یہ علم ملکوں دکانے کی قسم کھائی گئے ہیں ہاں ملکے سب لوگ ہاں باہر باہر ہاں ہاں ہائے دری ہائے دری ساری دنیا سے غیلان حسن نصر اللہ ہم نے دائش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے ٹوٹ جاتا ہے فقط دیکھ کے جل جل کا نکا یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی ہے یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی ہے سمات کریں حضرات خود کو جھولے سے گرا کر علی اسغر نے کہا میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے حرم لاسل میرے دادا بھی علی میں بھی علی تیری عوقات بتانے کی قسم کھائی گئے ہیں ساری دنیا سے غیلان حسن نصر اللہ ہم نے دائش کو مٹانے کی قسم کھائی گئے اب یہ شیر میں ان جوانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے چودہ سو سالہ جشنی مام سجاد کا اعتبام کیا ہے آخری فرد تک توجہ جس کو بیمار سمجھتا گئے یزیدی لشکر اس نے دربار ہلانے کی قسم کھائی گئے ساری دنیا سے غیلان حسن نصر اللہ ہم نے دائش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے ٹوٹ جاتا گے فقط دیکھ کے جل جل کا نکا یہ علم ان کو دکانے کی قسم کھائی گئے جشن سجاد منانے کی قسم کھائی گئے اسادزہ تشریف رکھتے ہیں ایک شیر آخری میں کربلا کے دشت میں امام حسین نے ایک رات کی محلت لی نہیں تھی محلت دی تھی آخری شیر ایسا لگتا ہے کہ ایک رات کی محلت دے کر ایسا لگتا ہے کہ ایک رات کی محلت دے کر شاغنے ہر کو بلانے کی قسم کھائی ہے شاغنے ہر کو بلانے کی قسم کھائی ہے